ہاں جب اکل جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میں کذافی سٹیڈیم میں سترہ سال بعد آج میچ ہونے جا رہا ہے اس سیریز کا یہ پانچمہ میچ ہے لاہور کا یہ پہلا میچ ہوگا ابھی تک کی جو میچز ہوئے ہیں اس میں انگلینڈ دو اور پاکستان دو میچز جیتا ہے تو یقیناً لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں فیصلہ ہوگا یہ سیریز کس کے نام پہ ہوگی کل ہم نے دیکھا تھا کذافی سٹیڈیم کے اردگلد بہت تیز بارش ہوئی اس کے بعد جو واحد ٹریننگ سیشن تھے اس میچ سے قبل وہ منصوب کر دیا گیا تھا آج بھی تھوڑی تھوڑی دیبا وقفے وقفے کے ساتھ جو کالے بادل ہیں وہ یہاں پر کذافی سٹیڈیم کی پچکے پر آ جاتے ہیں جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میچ کے دوران میں کہیں بارش جو ہے وہ دخلہ نظری کر سکتی ہے لیکن ہم امید ہی کہہ رہے ہیں کہ بارش جو ہے وہ میچ میں دخلہ نظ شکار ہو چکے ہیں وہ آج کے میچ میں شامل نہیں ہیں جبکہ شہداب خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آج پلیئنگ 11 کا حصہ بنیں گے اسمان قادر کی جگہ پہ تمام طرح تیاریاں یہاں پر پوری کی جا چکی ہیں پولس الکار اپنے ڈیوٹی سنبھال چکے ہیں سی سیٹی کی مدد سے یہاں پر مونٹرنگ کی جا رہی ہے جو شائکی نے کرکٹ ہے ابھی سے ہی لیبرٹی راؤنڈ آباوٹ اور کذافی سٹیڈیم کی سراؤنڈیز میں کٹھا ہونا شروع ہو چک ہے تو یقینا جو کذافی سٹیڈیم ہے وہ پورا سولڈ آؤٹ ہے ستائیس ہزار کی کپیسٹی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کذافی سٹیڈیم میں جو لاہوری ہیں وہ انگلینڈ کی ٹیم کا ویلکم کرنے کے لیے بے قرار ہے انہوں کا یہی کہنا ہے کہ جو پاکستانی ٹیم ہے وہ آج کا میچ جیتے گی اور اگلا میں بھی جیتے گی اور یہ سیریز ہے وہ پر نام کرے گی جی